دنیا کی تاریخ میں کربلا ایک ایسا واقعہ ہے جو ظلم و ستم دہشت و وحشت کے خلاف آواز بلند کرنے اور حق و انصاف انسانیت و محبت کو عام کرنے کا درس دیتا ہے یہی وہ مقصد تھا جس کیلئے نواس رسول حضرت امام حسین چودہ سو سال قبل محرم کی دستاریخ کو کربلا کی سرزمین پر شہید ہوئی لہذا حضرت امام حسین کون ہیں ان کا مقصد کیا تھا ان کی تحریک کیا تھی اس کی جانکاری اور معلومات فراہم کرنے کے لئے ہوئیز حسین تنظیم نے بینگلورو کے برگیر روڈ جنگشن میں ہر سال کے طرح اس بار بھی بیداری مہم چلائی اس تنظیم کے رضاکاروں نے لوگوں میں پانی کی بوتلیں تقسیم کرتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعرف لوگوں میں پیش کیا ہر پانی کی بوتل کے ساتھ ایک کیو آر کوڈ بھی دیا گیا جس میں حضرت امام حسین اور واقع قربلا کا مکمل ذکر موجود ہے ہر سال پانی کی بوتلوں کے ساتھ حضرت امام حسین کون ہے اس کے پرچے پامفلیٹس تقسیم کیے جاتے تھے لیکن بدلتے وقت کے ساتھ ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ جہاں ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل فون موجود ہے لہٰذا ہوئیز حسین تنظیم نے کیو آر کوڈ تقسیم کرتے ہوئے بیداری مہم چلائی اور لوگوں نے اسے بڑی خوشی کے ساتھ قبول کیا ہوئیز حسین اورگنیزیشن کے نمائندے ڈاکٹر زکریہ عباس نے کہا کہ مہتمہ گاندی نیلسن منڈیلا اور دنیا کی کئی عظیم شخصیات نے حضرت امام حسین سے تحریک حاصل کرتے ہوئے اپنے مشن میں کامیابی حاصل کی موجودہ دور میں بھی جہاں دنیا کئی مسائل سے کئی پریشانیوں سے دوچار ہے کئی مشکلات میں گھری ہوئی ہے اس دور میں بھی حضرت امام حسین کے پیغام کو نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ تمام لوگوں میں عام کرنے کی ضرورت ہے اسی مقصد کے تحت ہو ایز حسین تنظیم ہندوستان اور دنیا کے کئی شہروں میں ہر سال کی طرح اس بار بھی یوم آشورہ کی مناسبت سے بیداری مہم چلا رہی ہے جنوبی نیوز ریپورٹ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم نو محرم شبِ آشور کے دن پھوز حسین بینگلور بریگیڈ روڈ جو سینٹر آف دا سٹی ہے آج ہم ادھر جڑے ہوئے ہیں پیغام انسانیت لوگوں تک پہنچانے کے لیے چودہ سو سال پہلے امام حسین علیہ السلام نواسِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم شہادت اور فربانی جو میدانِ کربلا میں ہوئی وہ ہم کو پیار محبت اور بائچارہ حیلانک کا لیسن دیتی ہے امام حسین کی شہادت ہم کو یہ پیغام دیتی ہے کہ ظلم اور نائنصافی کے خلاف کھڑے ہو آج جو سارے دنیا میں ہو رہا ہے اتنی دیشت گردی پر لی ہوئے ہیں اسلام کو بری طرح دکھا رہے ہیں ہم لوگوں کو یہ پہنچانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ اسلام کو جانا چاہتے ہیں امام حسین کی عظیم شہادت کا جو پیغام ہے وہ سیکھے تو ہمارا ویب سائٹ ہے whoishusain.org اگر آپ ادھر گئے آپ کو پورا ہسٹری پتا چلے گا آج ہم ادھر تقریباً چار ہزار واتو بوٹل لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں فری آف کاسٹ آپ کو پتا ہوگا امام حسین نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا پانی کے شہید ہو گئے ہیں کیوں شہید ہوئے ان کے پاس ایک چوائس تھا یا تو یزید کے ساتھ بیعت کرو یا وہ ظلم کے خلاف کھڑے رہو انہوں نے فیمسلی کہا تھا death with dignity is better than life of humiliation یہ سیکھ لے کے پورے دنیا کے جتنے بھی revolutionary leaders ہیں مہاتما گاندی جی نیلسن منڈیلا سر مارٹن لوتر کنگ جونئر آج تک لوگ امام حسین کا message سے سیکھ کے پورے ملک کو freedom لارے ہیں یہ ہمارا message ہے جنگ جیتنے کے لئے آپ تلوار کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہیں آپ کلم سے جیت سکتے ہیں صبر سے جیت سکتے ہیں تو امام حسین صبر کا ایک example ایک epitome ہے اگر ہم صبر نہیں کریں پورا اسلام کا جو face ہے اسلام کا جو image ہے وہ پورا خراب طریقے سے دکھا رہے ہیں دیشت گردی اسلام کا نام نہیں ہے انسانیت کا نام اسلام ہے اسلام کا نام حسینیت ہے یہی ہمارا مقصد پیغام انسانیت ہے مرتبہ ہر سال ہم چار ہزار پرچے باگتے تھے لیکن ہم کو فیڈبیک ملا کہ امام حسین کا نام کو یومیلیت نہیں ہونا اس لیے ہم ایک very alternative step لے کے ہیں جو ہر باطل کے ساتھ ہم qr code کا کار دے رہے ہیں جہاں امام حسین کے نام پہ بے عربتی نہیں ہوگی لوگ صرف scan کرنا ہوگا وہ qr code وہ qr code ہمارے website whozhussein.org کو لے کے جائے گا اور پورا history اور یہ whozhussein کی جو تنظیم ہے پانچ کنٹینینٹوں میں ساتھ ملک میں پہلی ہوئی ہے ہم لگاتار januari سے ڈیسیمبر تک لوگوں کو service کرتے ہیں ہم رمضان ration campaign کرتے ہیں پانچ سو فیملیز کو bangalore میں ہم تقسیم کرتے ہیں blanket جب winter آتا ہے چھے سو blankets ہم شیوازی نگر اور جو بھی areas ہیں جو لوگ footpath پہ سوتے ہیں ہم ان کو تقسیم کرتے ہیں medical camps کرتے ہیں blood donation drives کرتے ہیں اور ہم ابھی حالی میں education scholarship کا ایک محیم چلایا ہے educate 72 جو 72 بچوں کو ہم annual education scholarship تقسیم کر رہے ہیں یہاں پانی کیوں تقسیم کرتے ہیں پانی ایک symbolic gesture ہے پانی بہت ہمارے دل سے قریب ہے امام حسین پیاسے شہید ہوئے نواسے رسول جو جو اتنے اتنے مقام میں ہیں ان کو پانی کے بغیر یزید نے شہید کیا تین دن کے بھوکے پیاسے تھے آج ہم نفرت کو نفرت سے نے لڑ رہے ہیں نفرت کو ہم پیار اور محبت سے لڑ رہے ہیں جو امام حسین بنا پانی کے شہید ہوئے ہم ان کے followers شیعان امام حسین آج ہم لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں آج تھوڑا سپریزنگی آج کا تھوڑا تھوڑا سنی ہے بہت سے لوگ بریگیڈ روڈ میں جو ہارٹ آج ہم لوگ چل رہے ہیں سٹوڈنٹ سے ہر مزت کے لوگ ہیں ان کو ہم بارٹل تقسیم کر رہے ہیں بکوز پانی کے بغیر توری کائناچ نہیں جیت سکتی پانی is a very important necessity of life میرا نام ڈاکٹر زکریہ آباس ہے میں یہ مہیم بینگلور میں ہم لیٹ کر رہے ہیں ہماری تقریباً دو سوڑا وولنٹیر ہیں ہم لگاتار کام کر رہے ہیں اسلام علیکم we as part of who is a sign organization are distributing free water bottles in the remembrance of Imam Hussain the grandson of prophet Muhammad he taught us to be kind and to show humanity and we are doing what he has taught us so as a small gesture we are distributing to the people who are walking around so yeah thank you it's almost been about 8 to 9 years now that we are distributing free water bottles on the eve of 10th of Muharram the reason of distribution is that our prophet's grandson was killed on the 10th of Muharram and he was starved for 3 days the water was blocked to his entire caravan and no food was given so in that memory we are spreading peace and love and distributing free water bottles at this junction today and like this because there are many other cities and many other countries where people are doing these kind of activities to spread peace and love in the name of Imam Hussain which is the death day of our Imam Hussain who is the grandson of prophet Muhammad so in his memory we are distributing free bottles every year and he is the death of his memory and he died thirsty so in his memory we are just remembering what he thought us and what he is teaching وہ دماغ میں رکھے بس یہ وارٹ بوٹل سب کو فری میں ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں آج with his message السلام علیکم میرا نام شویب ہے اور میں اس آرگنیزیشن بھوز حسین سے بہت پرانا آمناتا ہے ہم یہ پانی فری ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں پورے مومینین کو یعنی کہ سب ہندو مسلمان سکھ جو بھی ہے یہاں پہ ہم ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں تاکہ یہ معلوم ہونے کے لیے کہ امام حسین جو پروفیٹ کے محمد کے گرانگسن ہے جو پانی بینا پانی تین دن تک ان کو رکھے اس کے بعد شہید کیا ہے اسی لیے ان کا remembrance سے ہم لوگ یہ پانی یہاں پہ سب کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں شکریہ موسیقی 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 موسیقی